بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم آج ہم سی ایس ایس کے پوائنٹ آف یو سے جو اہم آج کل کا موضوع ہے سکریننگ ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ سی ایس ایس دو آزار بائیس سے سٹارٹ ہوگا یعنی جو دو آزار بائیس میں سی ایس ایس ہونا ہے اس کے لیے یہ سکریننگ ٹیسٹ کوالیفائی کرنا لازمی ہوگا اور یہ آنے والے تمام سالوں کے لیے ویلیڈ رہے گا تل فردر نوٹیفیکیشن یعنی یہ ایک نیا ٹیسٹ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے سی ایس ایس کی تاریخ میں پہلی دفعہ اور دو آزار بائیس سے یہ سٹارٹ ہوگا اور آن ورڈ یہ ویلیڈ ہوگا اس کو ہم سکریننگ ٹیسٹ بھی کہیں گے اور اس کا جو ٹیکنیکل نیم ہے جو کہ ایف پی ایسی نے اس ٹیسٹ کو ایم سی کیوز بیسٹ پریلیمنری ٹیسٹ کا نام دیا ہے اس کو ہم شارٹلی ایم پی ٹی بھی کہہ سکتے ہیں ایم سی کیوز بیسٹ پریلیمنری ٹیسٹ تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ دو آزار بائیس کے ریٹن اگزام سے پہلے فرس ٹائم ہونے جا رہا ہے اور یہ روایت جو ہے یہ آنے والے تمام سی ایس ایس کے ریٹن اگزام کے لیے ویلیڈ ہوگی یہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ایف پی ایسی کی افیشل ویب سائٹ پہ وایا ایڈوانس پبلک نوٹس جیٹڈ نومبر بارہ دوہزار اکیس یعنی ایڈس اتھینٹیک اور یہ بلکل اس کے بارے میں جو پہلے افائیں تھیں وہ ساری کلیریفائی ہو گئی ہیں اور اب یہ ہونے جا رہا ہے اس کو ہم کہیں گے ایم پی ٹی ایم سی کیوز بیسٹ پریلیمنری ٹیسٹ اور یہ لازمی ہوگا ریٹن اگزام میں بیٹھنے کے لیے یعنی آپ ریٹن سی ایس ایس اگزام میں اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کیا بغیر نہیں بیٹھ سکتے تو اس کے بارے میں کچھ بیسٹیک انفارمیشن جو کہ اس ایڈوانس پبلک نوٹس کا حصہ ہے وہ میں آپ کو دے دوں کہ یہ چانس کے طور پر کاؤنٹ نہیں ہوگا چاہے آپ یہ تین دفعہ اپیر ہو جائیں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ چانس کے طور پر کاؤنٹ نہیں ہوگا چانس آپ کا تب ہی کاؤنٹ ہوگا جب آپ ریٹن اگزام میں پہلے پیپر میں جائیں گے اور اس میں آپ کی ریٹنس مارک ہوگی تو اس ٹائم وہ آپ کا چانس کاؤنٹ ہو جائے گا ٹوٹل اس کے ٹو ہنڈڈ ایم سی کیوز ہوں گے اور ہر ایم سی کیو جو ہے وہ ایک نمبر کا ہوگا یعنی دو سو مارک کا یہ پورا پیپر ہوگا مارک اس کے جو ہیں وہ سکسٹی سکس ہیں یعنی تھرٹی تھری پرسنٹ اور نیگٹیو مارکنگ نہیں ہونی لہذا اس میں آپ نے تمام کے تمام اٹیمٹ کرنے ہیں ٹائم ڈوریشن ٹو ہنڈڈ منٹس یعنی کہ تین گھنٹے اور بیسمنٹ اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ آنسر کی جو ہے سیم ڈے ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ بھی پبلش کر دی جائے گی آفٹر دی کنکلوجن آف ایم پیٹی آن دی سیم ڈے یہ ٹیسٹ سافرہ نالج بیسٹ ہوگا اس میں جو سلیمس دیا گیا اسی کی مطابق اور اس کا جو سکور ہے وہ اسی سال کے ہونے والے جو ریٹن اگزام ہوں گے اسی کے لیے ویلٹ ہوگا جو کہ اس کے بعد ہوگا یعنی ایم پیٹی پہلے ہوگا اور اسی سال جو ریٹن اگزام اس کے بعد ہونے جا رہا ہوگا اسی کے لیے اس کا سکور ویلٹ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سال اپیئر ہوں اور اسی سکور کو آپ کہیں کہ یہ اگلے سال کے جو ریٹن اگزام کے لیے ویلٹ ہو ایسا نہیں ہے سیم یار کے ریٹن اگزام کے لیے ویلٹ ہوگا اور اس کا جو سکور ہے وہ صرف کوالیفائنگ ٹیسٹ ہے اس کے سکور کی کوئی ویلیو صرف کوالیفائی کرنے کی حد تک ہے یہ سکور جو ہے وہ آپ کے میرٹ میں کوئی ڈیفرنس کاز نہیں کرے گا کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کے میرٹ میں چاہے کسی نے سکسٹی سیون مارکس لیے چاہے کسی دن پورے مارکس کے لیے دونوں ہی برابر ہوں گے چونکہ دونوں نے کوالیفائی کر لیا اور پھر جو کوالیفائی آپ کے پھر ان مارکس ہی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہوتے جو آپ کی ایج الیجی بیلٹی ہے وہ کاؤنٹ کرنے کے لیے کٹ آف ڈیٹ ہی اکتیس باران دوہزر اکیس ہے اور یہ دوہزر بائیس کے اسی ایس ایس ایڈی اگزام کے لیے آپ کی کٹ آف ڈیٹ ہے فی فائی ہنڈر روپیس نان ریفنڈی بال اور اس کا سیلیبس جو ہے وہ جنرل نویت کا ہے سیلیبس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں بیس مارکس کا آپ کا اسلامس سڈیز ہوگا اور جو نان مسلم ہیں وہ اسلامک سٹڈیز بھی آپٹ کر سکتے ہیں یا ان کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ سویکس اینڈ ایتھکس جو ہیں اس کو آپٹ کریں گے مسلم سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسلامک سٹڈیز کو ہی آپٹ کریں گے نان مسلم کے پاس یہ آپشن ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک سبجیکٹ کو رکھ لیں بیس مارکس کے ایم سی کیوز اسلامک سٹڈیز سے آئیں گے بیس مارکس جو ہیں وہ اردو گرامر یوزیج اور ٹرانسلیشن سے ہو سکتے ہیں ٹرانسلیشن فرام اردو ٹو انگلیش آر انگلیش ٹو اردو ہو سکتی ہے پچاس مارکس جو ہیں وہ انگلیش ہوگی گرامر یوزیج اور کمپری ہنچن کے ہوں گے اور ساٹھ مارکس جو ہیں سکسٹی مارکس جنرل ایبیلیٹیز جس میں بیسک ایتمیٹکس ہے الڈجبرا جیومیٹری لاجیکل پرابلم سالوینگ انڈرٹی کل ایبیلیٹیز مینٹیل ایبیلیٹیز یہ وہ کورس ہے جو عام طور پر آپ جی آر ای کی بکس میں دیکھتے ہیں اس طرح کا جو کنٹینٹ ہے اس طرح کا سلیبس یہ اس پیٹرن پر سکسٹی مارکس کے قویسٹن آئیں گے اور جو آپ کا سی ایس ایس کا جنرل سائنس انڈ ایبیلیٹیز کا پیپر ہے اسی کا جو ایبیلیٹیز والا پورشن ہے جو کہ سکسٹی مارکس کا ہے آپ کے جنرل سائنس انڈ ایبیلیٹیز کے اسی سے ملتا جلتا یہ لیبس ہے پچاس مارکس جو ہیں فیفٹی مارکس آپ کے جنرل نالج کے لیے ہوں گے جس میں ایوریڈیز سائنس ہے کرانٹا فیر اور پاک فیر تو یہ اس طریقے سے ٹو ہرنڈ مارکس آئیں گے اب سلیبس کے بارے میں زیادہ کوئی اتنا ڈیفائن نہیں ہے اس طرح کا سلیبس ہوگا اور اسی کے اندر ہی آپ نے ایک جنرل قسم کا آپ کو جو آوٹ لائن ہے وہ دی گئی ہے اور کوئی اتنا ہی برادر ڈیفرینیشن دی گئی ہے اس میں سپیسیفک کیا چیز آئے گی وہ آپ کے جنرل اپٹیچوٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو ٹیمٹ کرتے ہیں ایک لحاظ سے کافی برادر سکوک ہے اس سلیبس کا اور اس سلیبس کو وہی اسپیرنٹس کلیر کر پائیں گے جو سیریس اسپیرنٹس ہیں جن کی اوورال انڈرسینڈنگ اچھی ہے اور جن کی کنسپٹس جو ہیں وہ موجود ہیں باقی جو اسپیرنٹس سی ایس ایس کے ریٹن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں جوہزر بائیس کے لیے اور سیریس اسپیرنٹس ہیں وہ اس جو پیپر ہے ان کے لیے کوئی خاص اس میں مشکل نہیں ہوگی یہ صرف اور صرف نان سیریس کائنڈیٹس کو فیلٹر آؤٹ کرنے کے لیے یہ لائے گیا ہے ایلیجیبیلیٹی اٹ لیسٹ سیکنڈ ڈیویزن بیچلر ڈگری اور ٹکیس سے ٹھرٹی ٹوینٹی بان یر سے ٹھرٹی یر تک یہ جو نہیں چاہیے ایس پر کٹ آف ڈیٹ جو کہ ٹھرٹی جو کہ اکتیس دسمبر ہے دوہ در اکیس کی اس میں ٹوئیئرز کی ریلیکسیشن ان ان کے لیے ہے ان کے لیے ہے جو کہ دو سال تک کسی بھی گورنمنٹ جاب میں ہوں اور ان کا جو ایکسپریئنس ہے جو ہیں وہ دو سال ہو چکے ان کے لیے جو ایج ہے وہ ٹھرٹی ٹوئیئر میکسیمم ہے باقی ڈیٹ جو ہیں وہ ٹھرٹی ڈیئرز میکسیمم ایج ہے آن ڈی کٹ آف ڈیٹ جیس ٹھرٹی فرسٹ آف دسمبر ٹو تھو تھوزن ٹوئیٹی ون یہ ہے شیڈول ٹینٹ اٹرک شیڈول ہے اس میں جو ڈیٹس ہیں چینج ہو سکتی ہیں لیکن ابھی تک کہ جو نوٹیفیکشن کے مطابق یہی ڈیٹر ہے ایڈ اس کی ایڈ آف نومبر پہ آ جائے گی جس میں آپ کو اپلائی کرنے کا کہا جائے گا آپ آن لینڈ اپلائی کر سکتے ہیں پندرہ دسمبر دوزر اکیس تک ٹیسٹ ڈیٹ جو ہے وہ بیس ہروری ہوگی اور دوزر بائس میں جس کا جو ریزلٹ ہے ایم پی ٹی کا ایم سی کیوز بیسٹ پریلیمیری ٹیسٹ کا وہ سات مارچ کو آ جائے گا آٹھ مارچ سے آپ نے اپنے فارم ڈاکومنٹیشن جو بھی ہارٹ کا پی سمٹ کرنا ہوں گی وہ بھی اپلائی کرنا ہوگا آپ نے آٹھ سے پچیس مارچ تک اور پھر جو ریٹن اگزام ہے مین ریٹن پورشن جو سیسس کا اگزام ہے وہ پندرہ مئی سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ تو تھیں وہ معلومات جو ایڈوانس ایڈوانس پبلک نوٹس میں ایفٹی ایسی نے شائع کی ہیں اور ان کو کنفرم کیا ہے ہے ویریفائی کیا ہے اور تمام جو افوائیں ہیں ان کو قتم کیا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے میں اس کو ایک پازیٹیو چینج کی طور پر لیتا ہوں میری بڑائے میں یہ ایک لحاظ سے اچھا سٹیپ ہے ایک پازیٹیو چینج ہے پازیٹیو سٹیپ ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایف پی ایسی کو ریزارٹ کو مینج کرنے میں آسانی ہوگی اور اب ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے سی ایس ایس کا جو جو ریزارٹ ہے ریٹن کا وہ بھی جلدی آ جایا کرے گا کیونکہ اور باقی جو ہیں وہ پیچھ رہا جائیں گے اس سے ایف پی ایسی کا جو لوڈ ہے پیپر چیکنگ کا پیپر مارکنگ کا وہ بھی کم ہوگا اور اس کا ایک سکلاجیکل اچھا ایمپیکٹ یہ ہوگا کہ جو سریس ایس پیارنٹس ہیں جب وہ اس کو کوالیفی کر کے آگے فسٹ سٹیپ میں آئیں گے تو ایک لحاظ سے ان کا یہ موریل بوسٹر ہوگا اور وہ زیادہ ان کے لیے ہوگا کیا اب چونکہ کمپیٹیشن سلائٹلی کام ہوگا ایک لحاظ سے جب شروع میں فیلیٹی ٹائزن لوگ اپیئر ہو رہے ہیں تو سٹیزن ٹیسٹ میں سے اس میں سے کافی سارا پورشن نکل جائے گا تو جو کمپیٹنگ پرسنز ہیں ان کے کم ہونے سے جو پریشر میں کمی واقعہ آئے گی اس پیارنٹس پر تو یہ اس کا ایک بلس پوائنٹ ہے موریل بوسٹ ہوگا اور اب چونکہ ٹائم کم ہے جن اس پیارنٹس نے اپنی سیس ایس دو در بائیس کی تیاری ان کی کافی ہو چکی ہے ان کے لیے پرشانی ویلی کوئی بات نہیں ہے جو بھی سیریس ایس پیارنٹس ہیں ڈی ڈانٹ نیڈ وری جسٹ آہ ہے اوپ این کانسیڈینس ان دیم سیلس اور اس میں اپیئر ہوں اور یہ میرے خیال میں اتنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا کیونکہ سپریڈنگ ٹیسٹ کی نیچر جو ہوتی ہے وہ جسٹ نان سیریس کینڈیٹس کو فیلٹر کرنے کی انٹینشن سے یہ بنایا جاتا ہے اور اس میں ایک کافی سارا جو سیریس کینڈیٹس ہیں وہ اس میں اس کو کالیفائی کر کے ریٹن پوریشن میں بیٹھ سکیں گے بیسٹ آف لکھ اور سٹے ان ٹاچ کہ یوں اللہ حافظ